موڈی اور پتن کی میٹنگ کو خاص طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ایک بڑی جانکاری ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دے رہا ہے میٹنگ کے لیے سبی طرح کے فارمیٹس رکھے گئے ہیں سپیشل فارمیٹ کا لکش دونوں راشتر پرمکھوں کو زیادہ سے زیادہ تک چرچہ دینے کرنے کا آفزر یعنی زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کے لیے سپیس کریئٹ کرنا ہے اور موڈی پتن کی میٹنگ کس طرح سے آگے بڑھے گی یہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں کچھ اہم ڈیٹیل اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دے رہا ہے موڈی پتن شکھر وارتہ سے جڑی دو دگج ملیں گے نئے راستے کیسے کھلیں گے یہ دیکھئے ون ٹو ون باتچیت صرف موڈی اور پتن کے بیچ باتچیت ہوگی اور انا اپچارک باتچیت راجنہی کا اپچارکتہ سے الگ دونوں نیتاؤں کی بیٹھک میں بڑے مدوں پر سہمتی سمبھو ہے دونوں طرف سے شامل سدسیوں کے ساتھ آدھکارک باتچیت ہوگی کیونکہ پرتینی دھی منڈل ستر کی بھی وارتہ ہونے جا رہی ہے رن نیتک باتچیت موڈی پتن کے بیچ ایسی باتچیت جس کا آنے والے وقت میں بڑا اثر پڑے گا دنیا کے تمام ویشوک سمیقرنوں پر رن نیتک باتچیت پرمانو ید کے خطرے پر دونوں نیتاؤں میں چرچہ ممکن ہے روس یوکرین ید کو روکے جانے کی راہ میں بھی پرگتی سمبھو ہے اس فرنٹ پر بھی پروگریس ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے بھارت روس کے بیچ سینے گھٹ بندن کے اور مضبوط ہونے کے سیدھے سنکیت بھی مل رہے ہیں روی اور اسی لیے اپنے آپ میں یہ دورہ بہت اہم ہے بلکل یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ دیکھیں بھارت جو اب نئی سرکار ہے پردھان منتری نرینر موڈی تیسری بار نتیر تو کر رہے ہیں بھارت کی سرکار کا تو ایسے میں نئے لکش بھی بھارت نے تیہ کیے ہیں ان لکشوں میں روس کتنا بڑا مددگار ساوید ہوگا یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بھارت کی اکانومی کو آگے لے جانے کی بات کہی جاری ہے 5 ٹریلین اکانومی بنانے کی بات کہی جاری ہے سامر کے سطر پر چین ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے چین روس کا دوست ہے لیکن بھارت کی کامپیٹیشن اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ پوڑوس میں تو چین کے ساتھ ہے اورجہ کے بڑے لکش ہیں بھارت کے سامنے کی کیونکہ اورجہ کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے تب جبکہ ویشوک ایکویشن آپ دیکھئے کہ دھیرے دھیرے ستیاں بدلی ہیں ایسے میں روس بھارت کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوگا ہے کیا سکوپ دیکھتے ہیں آپ کتنی پوسیبلیٹی دیکھتے ہیں بھارت کے اپنے لکشوں کو سادنے میں روس اور پتین سرکار کی بھومی کا ان کے سہیوں کی میں کچھ چیزیں بڑے اسپس طریقے سے ہنمان لگا پا رہا ہوں ایک تو انرجی کے بارے میں بات چیت ہوگی ہی کیونکہ روس ابھی بھارت کے لیے سب سے بڑا انرجی سپلائر دیش بن کے اوگرہ ہے جیسا کی ابھی جنرل سیوات نے بتایا ہے کہ 65 بلین ڈالر کی بائی لیٹرال ٹریڈ اس کا مطلب کی روس جو ہے بھارت کا تیسرا سب سے بڑا بیاپارک ساجہ دار لیکن اس میں 60 بلین جو ہے بھارت امپورٹ کرتا ہے زیادہ تر تیل ہے کروڈ آئیل اب اس میں ایک سمسیا پچھلے ایک سال سے آ رہے جس پہ بحث ہو رہے جس پہ ویچار ویمرش ہو رہا ہے کہ بھارت نے روپی میں ٹریڈ کرنے کی یہ بات کی تو روپیں اب سرفیٹ ہو گئے ہیں روس کے پاس اس کو کیسے استعمال کیا جائے روس میں اس کو لے کر کے تھوڑا سا بڑا بہت پریشانی سی ہے کہ آخر ہم تیل دیتے جا رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک یہ بھی طریقہ نکالا جا رہا ہے بات کی جا رہا ہے کہ انہی پیسوں سے روس بھارت میں انویسٹ کرے اب اگر بھارت میں انویسٹ کرے گا روس تو ایک تو انویسمنٹ آئے گا دوسرے انڈسٹری بڑھے گی مینوفیکچرنگ بڑھے گا تیسرے میڈ ان انڈیا کے تاہر ڈیفنس پروڈکشن بڑھیں گے اور چوتھے جو روپیہ سرفیٹ ہے اس کو ہم استعمال کر سکیں گے اس کے جو انکنوینینس ہے روس کی وہ ختم ہوگی اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز یہ ہے کنیکٹیویٹی کی بات بلاڑی بوستک سے چھنائی تک جو ایک کاریڈور بننے والا تھا اس میں بھی کوئی خاص پرگتی نہیں ہوئی ہے اس کی بات ہے تیسری چیز یہ سب سے دیکھیں یہ اس لیے بھی مہتوپون ہو جاتا ہے کہ اسی پچھلے ایک ہفتے میں تین چار بڑی گھٹنائیں ہوئی ہیں جس میں وشو کا دھیان جائے گا ایک تو ایسیو سمیٹ استانہ میں ہوئی جس میں موڈی جی نے بھاگ نہیں لیا جا شنکر جی نے لیا دوسری جو ہے ایران میں نئے راسپیٹ کا چناؤ پرسو جو ہوا تیسرا اسی کے ساتھ ساتھ ابھی کل واشنگٹن میں نیٹو کی سیونٹی فیفت انیورسری منائی جا رہی ہے جس میں شیر سمیلن ہوئی ہے تو ایسی بڑی گھٹناؤں کے ساتھ ساتھ سمانہ انتر موڈی اور پوتین کی یہ بلکل صحیح بات ہے اور ایسے امپورٹن وقت میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے خاص کر کے ایک بات بار بار سامنے آ رہی ہے جس کا ذکر روس کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں بڑی کھلبلی ہے